ہم اس امپورٹڈ حکومت کو بتانا چاہتے ہیں یہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور کے ورکرس کرے ہیں ہم اپنا اپنے اتیسات لفات کرتے ہوئے اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیز کرتے ہیں ہم اس امپورٹڈ حکومت سے کہتے ہیں کہ ہمیں گرفتار کرو اگر ہم کی رفتاری دینے سے نہیں کرتے کہ ہم کی رفتار کرنے سے کیونکہ کرو میں ان کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری پچھلی حکومت نے پڑی رواداری کا مظاہرہ کیا آپ غداری کے مقدمات بناتے ہو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے اوپر غداری کا کون کو سے مقدمے چلے گی نمبر ایک آپ نے ٹان لیکس نے ڈسکلوز کر دیا آپ نے اس ملک اور اس کے اتاروں کے خلاف باہر ممالک میں سادش کی ہے نمبر دو آپ موڈی کو بغیر ویسے پاکستان لائیں نمبر تین آپ نے کہا کارگل کی انپاری ہونی چاہیے نمبر چار آپ نے کہا عجمل قصاب پاکستان سے تھا آپ کے اوپر پیشمار غداری کے مقدمات انشاءاللہ ہم چلائے گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ مقدمات جنون ہوگے اور آپ کو انشاءاللہ اس کی سزا ملے گی میں اس کے ارٹیکر حکومت سے بھی کہتا ہوں کہ یہ مت سمجھ لینا کہ تین مہینے تین سو سال نہیں ہوتے آپ کے چالیس پیتالیس دن رہ گئے ہیں اگر آپ نے اگر آپ نے ظلم کیا قانون سے معورا حرکت کی تو قانون کے اندر آپ کے ساتھ اس کا اتصاب ہوگا آج یہ سارے پی ٹی آئی کے لیڈرشپ اور ورکرز قرآن طور پر رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کرتے ہیں وہ اس لیے یہ غریب کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ملک میں معاشی استحقام نہیں ہے معاشی استحقام کے لیے سیاسی استحقام کی ضرورت ہے اور سیاسی استحقام کے لیے الیکشن کی ضرورت ہے اگر آپ الیکشن نہیں کراتے ہو تو پینتیس سال سے تو غریب کا خونچوس رہے ہو اب غریب کو مرنے مارنے پر تلے ہوئے ہو عام آدمی کڑا ہے جان لو نوشہ دیوار پڑھ لو کہ اگر عام غریب آدمی جہل جانے کو تیار ہے تو ان کی سوچ کیا ہے اور آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے میں آخر میں پھر سے کہتا ہوں کہ ہم رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں لہٰذا یہ امپورٹیٹ کیر ٹیکر حکومت بھی آ جائے اور ہمیں گرفتار کر کے ہمیں بھی ہمارے ورکٹ کو بھی اور ہم جہل جانے کو تیار ہے ہمارے ورکٹ کو بھی